اسلام علیکم ویورز کے حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ہماری جو آج کی وڈیو ہے اس میں ہم آپ کو پی پی ایسی کے ثروب نئی آنے والی وکنسیز جو کے لیبر اینڈ ہومینڈ رسورس ڈپارٹمنٹ میں اناؤنس کی گئی ہیں ان کے مطلق آپ کو تفصیلی بریف کریں گے تو سب سے پہلے جو کنسی آئی ہے وہ ہے لیبر افیسر کی یہ ریگولر بیس پہ ہے سکسٹین سکیل کی تو یہ پانچ پوسٹس ہیں جن میں سے چار اوپن میرٹ پہ ہیں اور ایک وو مین کے لیے تو اس کے لیے کوالیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریجویٹ فرام ایر ایک اکنائز یونیورسٹری اور ایج کا کرائیٹریہ ہے بیس سے پچی سال اور پلس سیون یئر جو ہے ایج لیکسیشن اس میں شامل ہے تو یہ تھرٹی ٹوئیئرز تک میل حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو فی میل ہیں وہ بیس سے پچی سال ہے پلس ٹین یئر ایج لیکسیشن شامل کر کے تھرٹی فائیوئیئر پینتی سال تک فی میل بھی اپلائی کر سکتی ہیں تو دو مثال پورے پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرک کا ہوا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے تو سلیبس اس کے لیے جو پی پی ایسی کا جس طرح ہوتا ہے سیم ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوگا اور نوے منٹ اس کا ٹائم ہوگا تو یہ اس کا جو سلیبس ہے اس میں جنرل نالج کے سوال ہوں گے ٹوٹلی ہنڈرڈ اس میں پاک سٹڈی کرنٹ اف ایر اسلامی سٹڈی انگلیش جگرافیا بیسک میاد یہ سب چیزیں شامل ہوں گی اس کے بعد جو نیکسٹ وکنسیز ہیں وہ ہے لیبر انسپیکٹر کی یہ بھی لیبر انڈ ہومیر سورسیز ڈبارٹمنٹ میں ہیں یہ فورٹین سکیل کی ہے یہ سات وکنسیز ہیں جن میں سے چھے اوپن میرٹ پہ ہیں اور ایک وومن کوٹہ میں شامل ہے تو کوالیفکیشن اس کے لیے ہے بیچلر ڈگری سیکنڈ ویزن ہونی چاہیے فرامیر ایک اکنائز یونیورسٹی سے اور اس کے بعد ایج کا جو کرائیٹیریہ ہے اس میں تھرٹی ٹو ایئر میل کے لیے ہے اور تھرٹی فائیو ایئر فی میل کے لیے تو ڈو میسل آپ کے پاس اوورال پنجاب میں آپ کسی بھی ڈسٹرک سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اور اس لیبر اسس کا سیم ہے جو میں نے آپ کو پریویس لی وکنسی جو تھی لیبر افیسر میں بتایا تھا وہی سیم سلیبر اسس کا ہے اس کے بعد ہے اگلی وکنسی جو ہے وہ ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیبر ویل فیر یہ بھی ریگولر بیس پہ ہے یہ سیونٹین سکیل کی گیسٹڈ وکنسی ہے تو یہ پانچ وکنسی ہیں جن میں سے چار اوپن مہرٹ پہ ہیں اور ایک جو ہے وہ مزور افراد کے لیے تو ڈگری اس کے لیے ہونے چاہیے ڈگری ان لا آر اے پوسک ریجویٹ ڈگری فرام اے ریکوگنید یونیورسٹی یعنی کہ آپ کو پاس لاکھے ڈگری ہو یا پھر کوئی پوسک ریجویٹ ڈگری ہونے چاہیے ایج کا کریٹیریہ دیکھ لیں کہ میل کے لیے تھرٹی سیون ایئر ہے فی میل کے لیے فوٹی ایئر ہے ٹومی سیل آر اوبر پنجاب کا چل سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پیپر کا جو سلیبس ہے وہ سیم اسی طرح جیسے پیچھے لیبر افیسر اور لیبر انسپیکٹر کا تھا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جو آپ پپلک سروریس کی فیشن میں ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول دیپارٹمنٹ یعنی کہ ایکسائز اور نارکوٹکس کا جو محکمہ ہے اس میں ویکنسیز ہیں یہ پہلی ویکنسی ہے وہ ہے اوریکل ڈیٹا بیس ایڈمن کی یہ ایٹین سکیل کی ہے ایک ویکنسی ہے اس کے لیے جو کوالیفکیشن کا کرائیٹیریا ہے وہ ماسٹر ڈگری سیکنڈ ویزن ان کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی اور سوفٹ ویر انجنرینگ اور ایکویلن کوالیفکیشن فرام ای یونیورسٹی روکی گنایزڈ بائی دا ایچ ای سی اس کے بعد ایکسپیرینس مانگا ہے چار سال کا آپ اس کو مزید پڑھ لیں اچھی طرح اور اس کے بعد ایج کا کرائیٹیریا دیکھ لیں میل کے لیے بطالیس سال ہے فورٹی ٹوئیئر فی میل کے لیے فورٹی فائیو یعنی کہ پنتالیس سال کرائیٹیریا ہے تو اس لیبس دیکھ لیں آپ کا وہی پیٹرن ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا ہنڈرڈ مارکس کے کویسٹن ہوں گے سو نوے منٹ ٹائم ہوگا تو اسی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے کوالیفکیشن کے ریلیٹڈ سوال ہوں گے اور بیس پرسنٹ جو ہیں وہ جنرڈ نالج کی کویسٹن ہوں گے جنرڈ نالج میں جو چیزیں شامل ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سب شو کیا ہے کرنٹ فیر جگرافیہ بیسک میت موسٹلی یہی ہوتا ہے جنرڈ نالج میں اس کے بعد جو اگلی وکنسی ہے وہ ہے ایٹین سکیل کی ہے ایس آر سوفوئر انجینئر یہ بھی ایک وکنسی ہے اس کا بھی آپ کالیفکیشن کا کرائیٹیریا دیکھ لیں کہ ماسٹر ڈگری سیکنڈ ویزن ہونی چاہیے ان کمپیوٹر سائنس میں یا آئی ٹی میں یا سوفوئر انجینئرنگ میں یا کوئی بھی ایسے ڈگری جو اس کے ایک ور ہو اور اچھی اسی سے ریجسٹر ہو تو ایج کا کرائیٹیریا میل کے لیے فورٹی ٹو ایئر ہے اور فی میل کے لیے فورٹی فائیو ایئر ہے ڈو میسل آپ کا پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرک کا ہو ایکسپٹیبل ہوگا اور اس کے بعد سلی بس اس کا ریکھ لیں کہ ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ کوئیسٹن آپ کے کوئیسکیشن آپ کے ڈگری کے ریلیٹڈ ہوگے اور بیس پرسنٹ جو ہے وہ جنرل نالج کی کوئیسٹن ہوں گے اس کے بعد نیکسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یوتھ افیئر اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ اس میں وہ کنسیز ہیں یہ بھی پی اسی کے طرح ہو رہی ہیں تو یہ سیونٹین سکیل کی پہلیے کنسی ہے آئیٹی سپیشلسٹ کی یہ ایک پوسٹ ہے اوپن میڈر پہ اس میں سکسن ایئر ایڈوکیشن مانگا انہوں نے فرسٹ ویزن کے ساتھ ان کمپیوٹر سائنس میں یا پھر سوفویر انجیرنگ میں ہو اور ایچی سی سے ریجسٹرڈ یونیورسٹی ہو اور اس کے بعد پھر تین سال کا ایکسپیڈینس بھی مانگا گیا وہ ایج فورٹی ٹو ایئر میل کے لیے فورٹی فائیو ایئر فی میل کے لیے ہے اور پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرڈ کا ہو اکسپٹیبل ہوگا اسی طرح ایٹی پرسنٹ جو سوال ہیں وہ آپ کے کوالیفکیشن آپ کے ڈگری کے لیٹڈ ہوں گے اور بیس پرسنٹ جنرل نالج کے لیٹڈ سوال ہوں گے اور اس کے بعد جو نیکسٹ وکنسیز ہیں وہ ہیں سیول سوسائیٹی کوارڈینیٹر کی یہ سیونٹین سکیل کی جوب ہے یہ بھی ایک وکنسی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن کا کرائیٹیریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسٹین ایئر ایڈوکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس فسٹ ڈیویزن ہو ان بزنس ایڈمینسٹریشن بزنس ایڈمینسٹریشن میں یا پھر پبلک ایڈمینسٹریشن میں یا پھر جنڈر سٹڈیز فرام ایچی سیئر ایچی سیئر کی گناہیز یونیویسٹی سے تو تھری ایئرز پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرنس انہوں نے بھی مانگایا ان کا جو پیپر کا تھوڑا سا پیٹرن چینج ہے ہے وہی ہے یعنی کہ ہنڈرڈ مارکس ہوں گے ہنڈرڈ کوئسٹن ہوں گے اور نائنٹی منٹ ٹائم ہوگا تو اس میں آپ کے جو کوئسٹن لیٹر ٹو کوالیفکیشن ہیں انہوں نے تین ٹائپ بنا دی ہیں اے بی سی اے میں ہے بزنس ایڈمینسٹریشن ٹونٹی پرسانٹس میں سے آئے گا پبلک ایڈمینسٹریشن ٹونٹی پرسانٹ اس میں ہوگا جنڈر سٹڈی ٹونٹی پرسانٹ اس میں سے ہوگا اس کے بعد جو فورٹی پرسانٹ پورشن ہے اس میں آپ کا جنرل نالج ہوگا تو اس طرح یہ آپ کا پیپر سلیبس کلیر ہوگا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی انسٹرکشن دی ہے انسٹرکشن انہوں نے پی پی ایسی نے یہ مزید آسانی کر دی ہے اپنے اپلائی اپلیکنٹس کے لیے کے پہلے فیر صرف ان کی وہ برانچز میں پی ہوتی تھی بینک میں اب آپ ایٹی ایم کے تھروں موبیل بینکنگ کے تھروں انٹرنیٹ بینکنگ کے تھروں یا کسی بھی یعنی کے اونلین فسیلیٹی کے ساتھ اسے پی کر سکتے ہیں اس کے بعد اور بھی انہوں نے یعنی کے سہولت کی ہے کہ آپ جیاز کے ایش ایزی پیسہ یو پیسہ میکرو فنانس بینک کو بھی یوز کر کے اپنی فیس واؤچرز اگرہ پی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ لاسٹ میں انہوں نے اپنا لاسٹ ڈیٹ مینشن کی ہے کہ سولہ سبتمبر دوہزار بائیس تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ہماری آج کی جو انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو رسیب ہوئی یا ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں اگاہ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ